اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موں کی بدبو سے نجات کے چند آسان طریقے موں میں بدبو کی وجہ عارضیاں مستقل ہو سکتی ہے عارضی بو کھانوں کی وجہ سے ہوتی ہے کچھ کھانے مثلا پیاس اور لیسن وغیرہ کہ کھانے سے موں سے وقتی طور پر بدبو آتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ خوراک خون میں ملتی ہے تو پھیپڑوں سے سانس خارج ہونے کے بعد موں سے بو آتی ہے اس بدبو کو مختلف کھانوں سے بچ کر رکا جا سکتا ہے موں سے مستقل بو کی وجہ زبان کے اوپر بکٹیریا کا اکھٹھا ہونا ہے یہ بکٹیریا اس وقت میں زیر پھلتے پھولتی ہیں جب ہمارا موں خوشک ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ دن میں دو بار جب برش کریں تو اپنے برش کو زبان کے اوپر بھی اچھی طرح رگ لیں تاکہ بکٹیریا سے نجات پائی جا سکے آپ کو چاہیے کہ اپنے دانتوں کو بلکل صاف ستھرا رکھیں زیادہ سے زیادہ پانے کا استعمال اگر آپ کا موں خوشک ہو جائے تو پھر موں سے بھو آتی ہے آپ کو چاہیے کہ پانے کا وافر استعمال کریں تاکہ موں خوشک نہ ہو اور موں سے بھو بھی نہ آئے برش کریں کوشش کریں کہ اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے ہر کھانے کے بعد دان صاف کریں تاکہ موں میں کھانے کے ذرات نہ رہیں اور بھو سے نجات حاصل کی جا سکے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں آپ کے موں میں کوئی انفیکشن تو نہیں کیونکہ انفیکشن کی وجہ سے بھی موں سے بھو آتی ہے آپ کو چاہیے کہ چبانے والے پھل کھائیں کہ اس طرح نہ صرف موں کی برزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے گاجر، سیپ، ہمرود، ناشپتی وغیرہ کا استعمال کریں کافی اور چائے کا کم استعمال کافی اور چائے کے استعمال سے نہ صرف تانت قراب ہوتی ہیں بلکہ اس سے موں سے بھی بھو آتی ہے دہی کھائیں تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہی کھانے سے موں میں موجود خطرناک بکٹیریا ختم ہو جاتی ہیں لہٰذا آپ کو چاہیے کہ دہیں کو روزانہ اپنے قراب میں استعمال کریں تمباکو نوشی سے پرہیز جو لوگ سگرٹ پیتی ہیں ان کے موں سے ناغوار بھو آتی رہتی ہے اگر آپ تمباکو کسی بھی صورت میں استعمال کرتے ہیں تو فوراً اس سے نجات حاصل کر لیں دوائیوں کا استعمال بعض عدویات ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے موں سے بھو آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کو بھی عدویات کے استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا ہو تو پرشان مت ہوں کچھ دن انتظار کریں اور ساتھ ہی دودھ اور دہیں کا استعمال کریں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی